خان صاحب کو ہم یہ بولتے ہیں خدا کا واسطہ آپ تھر پرکر کی طرف سندھ کی طرف توجہ دو دھرنے دو پوری عوام نپوڑی ہوئیے بڑیروں سے آزاد ہو آپ کے انشاءاللہ چاروں سبوں کا آپ مالک ہو خدا جو واسطہ ہوئے نکریو بار روڈن دے نکریو یہ واحد لیڈر سچوں لیڈر کون ملن دو السلام علیکم جی میں ہوں عرفان سمور اس وقت میں زمان پارک میں عمران خان صاحب کے گھر کے پاس موجود ہوں جہاں پر ہزاروں لوگ خان صاحب کے سیکیورٹی کے لیے یہاں پر موجود ہیں پہلے تو پنجاب سے لوگ تھے پھر کیپی کے سے لوگ آئے یہ جو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہ صوبہ سندھ کے علاقے تھرپارکر سے آئے ہیں جہاں پر صرف بھوک ننگ اور ریت ہے تو یہ اتنی دور سے خان صاحب کے لیے کیوں آئے ہیں کیا جذبہ ہے کیا ارادہ رکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم 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 صلاح علیکم صاحب آپ واقعی تھرپارکر سے آئے ہیں میں تھرپارکر مٹھی سے آیا ہوں پہلے درداری کو سپورٹ کرتے ہیں ابھی درداری نے سارا بیڑا گرک کر دیا ہے لوگ روڈ کی کنارے بھی بٹھیں ڈنگوارس ہو گیا لوگ مر رہی ہیں بچے معاشروں مر رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ابھی سعودی عرب نے پھنڈ دیا ہو دو کمل دیا ہو دو سو رویہ ایک بند ہے کہ بولا دو سو رویہ دو اچھا فائدہ کیا باہر بیگ مانگ کے ہوگا آپ کٹھے کرو ایلیکشن مکھرچے کرتے ہو اچھا زرداری تو کہتے ہیں اسلام کوٹ مٹھی میں بڑا کول پروجیکٹ اور پانی وانی یہ وہ بڑا کچھ کر دیا یہ مصرف مرو مصرف پرویز کی بھلائی تھی جو روڈ دیئے تھے پانی دیئے تھے عرب آپ گناہ رہی میں ساتھ تھا انہوں کی بھلائی ہے ابھی وہ روڈ ٹوٹے میں بن نہیں سکتا ہے انہوں کے دور میں اچھا وہ کیسے بنا سکتے ہیں وہ یعنی آپ اب کیا زرداری سے مکمل مایوس ہو چکے ہیں جو عمران خان کی طرف ہماری سندھ پوری سندھ بڑے رو راج سے ہم تنگ آ گئے اچھا پوری سندھ ہماری بڑے رو راج سے ہم تنگ آ چکے کیا کیا وجہ ہے زرداری کی تو بڑے سالوں سے وہاں پہ حکومت ہے حکومت تھی بولتا ہے اللہ بولتا اندھیرہ دیر نہیں ہے اچھا ہم وہاں پہ اللہ کے حسرے پہ کیونہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے ہمارے کو اللہ نے ایک سوائد لیڈر دیا ہے اب آپ عمران خان کی طرف آئے ہیں انشاءاللہ اچھا عمران خان میں ایسی کیا بات نظر آئی کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان سندھ کے حالات بہتر کرے گا وہ ایک مدینہ ریاست کا نام لینے والا ہے نبی کو مانجنے والا ہے کوئی بھی آج پہلے لیڈر کوئی بھی ہم نے دیکھیں کبھی بھی مدینہ کا ذکر نہیں کرا مدینہ کی ریاست کا نہیں کرا کوئی بھی ذکر آج وہ مدینہ کے نام اس کو اللہ پاک نے عزت دیئے تو یہ بتائیے یہاں پر آپ کب سے ہیں میں تین مہینے سے ہوں تین مہینے سے جب یہ پتا چلا کہ خان صاحب کو پولیس گرفتار کرنا چاہتی ہے اس وقت آپ یہیں پہ تھے پھر آپ اب ڈٹ گئے ہیں انشاءاللہ ڈٹ گئے ہیں اب اگر پولیس آتی ہے تو گرفتار نہیں کرنے دیں پہلے وہاں سے درداری گرفتار کر کے بیٹھا ہے ادھر پولیس نے کرا کیا فرق پڑے گا ادھر درداری ہوئے سے کر کے بیٹھا ہے لوگوں کو ابھی آپ خان صاحب کی پارٹی میں آئے ہیں اور خان صاحب نے کہہ دیا جی جیل بھرو تحریک شروع کرو سب لوگ جیلوں میں جاؤ آپ کو تو امتحان میں ڈال دیا خان صاحب نے کو مسئلہ نہیں ہے اس میں پوری تھر پارکر پوری سندھ باہر نکلے گی انشاءاللہ بڑی امید ہے ٹھیک پوری سندھ باہر نکلے گی خان صاحب کے لیے انشاءاللہ پوری قوم نکلے گی یہ تو ایک وائد لیڈر ہے ان صاحب گریبوں کا ساتھ دینے والا یہ ہے حق سچ کا لیڈر ہے یہ ہے نام کیا ہے آپ کا شکر دین چلے آپ سے تھوڑی سندھی میں بات کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ جو تھر پارکر سے یا پورے سندھ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ایو مکھے بودھائی ہو تو ہانے تاں خان صاحب جی پارٹی میں اچھی وایا آئے ہو تو جاکہ سندھ جا مانو آئین ہوئے تاں سانگرڈ ایندہ یا ہوئے ذرداری کے سپورٹ کندا کیر کون کندو سب مانو مجبور تھی آئین اچھا مانو جا گھرن میں اٹو کلو آئین ہوگو کون دا چی ذاتی ظلم تھی وہ یہ مانو نیئر ٹے مہینے آسا یا گوٹھ میں برشات پہیا ہونسا گھر توفان ہے سب مال مری ہو مال کے گھر سب کنی بیا پوچھے درداری کے وہ وانٹر کون ہویا ستر وانٹ تکری چیرمن تھی واچھا جالی وانٹ کرائے مری ہویا مانو انجا وانٹ کرائی اچھا چھو اچھا جو کیر پچھڑا رہو گونے اچھا یہ گری مانو جو سرکاری چھائی اچھا دی وہ ہڑا پتی دی بنے یہ بودھائی ہو تو آنے پورے سندھ میں زرداری چھائے اللہ ٹھیک تو ہانے وری الیکشن اچھا باریا تو تاہاں نے پی ٹی آئی میں اچھی بایا ہو پی ٹی آئی کے سپورٹ دا کو اکڑی امینت آئے تاہاں کے بیا جے کے مانو تاہاں کے چھا چندہو بیٹی آئی اچھا داری چھائے اللہ کے یہ قرآن جو واست ہوئے بار نکرے ہو نکرے ہو رکھ رہو ڈلتے انشاءاللہ ایڑو وائد سچو لیٹر کو نمیلن دو اچھا ہاں نمیلن دو نر ماں کوئی پیدا کن دی بڑے 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 سچو لیٹر ہاں انسابی آئے گریبا ہے آواز بھی آئے آجا ہاں بدھو آتا اتاہ ہر کو بے نظیر موٹرمہ مری بھائی انجھا ہڈیوں پہ قریب ہوں بھٹو صاحب مری بھائی انجھا ہڈیوں پہ قریب ہوں درداری درداری ساگردے تو پی آئے بھٹو مری بھٹو نائے بھٹو نائے درداری آئے مرہ مری بھٹو نائے درداری آئے بھٹو نائے درداری آئے بھٹو نائے درداری آئے اچھا یہ جالی ٹھپا کچھ کو نہیں تاکہ لکھیں کروڑیں سندھا مانو دسندہ پہا ہنن کے چھا چاہتا ہوتا ہے نکریو بار روڈن دے نکریو یہ لوگاہید لیٹر سچو لیٹر کون ملنو ڈیٹھ سورت لیٹر ہوئیو جانی روڈن دے مانو نکتا ہی یہ روڈن کے بکھارا یا سو تیسو برپیار لیٹر پہتا ہی چھو گن نکریووب تکلہ سو ستہ زارا تیجو کٹھو تھو ہے کہ آنی خان صاحب پہ تانک ہے دو پہو خان صاحب خان صاحب سندھ کون ملنو ڈیٹھو خان صاحب سندھ بھائے ہو جے خان صاحب کے چھا پیغام دیندہ اردو میں دیو خان صاحب کو ہم یہ بولتے ہیں خدا کا واسطہ آپ تھر پرکر کی طرف سندھ کی طرف توجہ دو دھرنے دو پوری عوام نپوڑی ہوئیے بٹیروں سے آزاد ہو آپ کے انشاءاللہ چاروں سبوں کا آپ مالک ہو ووٹ دیں گے سندھ کے لوگ سارے دیں گے سارے تمگیں انہوں لوٹوں سے اچھا مجبور ہے لوگ پیپس پارٹی سے لوگ تنگ ہیں پیپس پارٹی ہے جہاں نونلی کا سارے تنگ ہے گریبوں کا جینے حرام کر دیا ابھی پانی اپنے زمین بچا لی فصل بچا لیا گریبوں کے گھرم میں پانی دا کھل ایک روڈ کے اس طرف لوگ میں تھے ایک اس طرف دنگ وارس بچے مر رہے ستانہ بچے بھی مریں وزیراللہ نے نوٹیس لیا اسے پہ کیا ہوگا ہے پوچھو ناظرین یہ صاحب سندھ کے علاقے تھرپارکر سے آئے ہیں جہاں پر پانی کا ایک کترہ میسر نہیں ہے صرف بھوک ننگ ہے اور بھوک سے بچے مر رہے ہیں اور ابھی بارشیں بھی آئیں ان کی روداد ان صاحب نے سنائی ہے اور اب ان کی واحد امید جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے کیونکہ یہ زرداری سے زرداری کی حکومت سے پیپلز پارٹی سے مکمل مایوس ہو چکے ہیں اور اب اس وقت یہ خان صاحب کے دروازے پر جو ہے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آئیں سندھ کی طرف رخ کریں پوری سندھ آپ کو ویلکم کہے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ